کبھی کبھر دعائی قبول نہیں ہوتی آپ نے دیکھا بھی ہوگا تجربہ بھی ہے کہ ہم بہت دپائی دیکھتے ہیں کہ دعائی قبول نہیں ہوتی میں نے بڑی دعائی کی لیکن قبول نہیں ہوئی میں ایک خاص کام ہے جس کے لئے دعا مانگ رہا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی یہ اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوتی اور میری دعاوں میں شاید کوئی اثر نہیں ہے بعض وقت رزق بھی حلال ہے سب کچھ ٹیک ہے عبادت بھی ٹیک ہے توجہ بھی ٹیک ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتا وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں دیا جاتا وہ اس لیے کہ ہم بڑے نا سمجھ ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا آنے والے حالات کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے میں جو مانگ رہا ہوں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں کبھی کبر ہم ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو بظاہر تو ہمارے لئے اچھی ہے لیکن حقیقت میں ہماری تباہی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے لیکن ہمارے رب کو معلوم ہے کون سی چیز اس کیلئے اچھی ہے کون سی اچھی نہیں ہے تو ان دعاوں کو اللہ قبول نہیں کرتا جو اللہ جانتا اللہ کو معلوم ہے وہ میرے لئے اچھی نہیں ہے بے شک میں مال کی دعا کرتا مجھے بڑا مال دے دے میں زکاة دوں گا صدقات دوں گا سب کچھ کروں گا لیکن اللہ کو معلوم ہے مال آپ کو دیا جائے تو آپ کیا سے کیا بن جائیں گے نقصان کیا ہوگا اس لئے آپ کی ایمان کے حفاظت کے لئے بعض اوقات بارہا بلکہ اللہ کچھ ہماری دعاوں کو قبول نہیں کرتا اس لئے ہمارا اس نے فائدہ نہیں ہوتا لیکن ان دعاوں کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے اب یہ سنیے دعای پھر بھی مانگنی چاہیے بلکہ جب قبول نہ ہو جب دعا قبول نہ ہو تو پھر بہت زیادہ مانگنا چاہیے بہت زیادہ دعایں کرنی چاہیے جب آپ کو معلوم ہو گیا میرے دعا تو قبول نہیں ہوئی وہ فلان دعا بھی قبول نہیں ہوئی لیکن آپ دیکھیں کتنی دعایں ہمارے قبول ہوتی ہیں ہم بڑی ناشکری قسم کے واقعے ہو چکے ہیں کہ کتنی دعایں ایسی ہیں جو قبول ہو جاتی ہے میں نے بچے کی بیماری سے سہتیاب اکلے دعا کی وہ بچہ ٹیک ہو گیا آپ کو یاد نہیں ہے بچہ ٹیک ہو گیا ماں بیمار ہو گئی تھی مانگتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی تم نے مومن بندوں کے ساتھ ایسا سلوک فرماتا ہے کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل میں کوئی تمنا پیدا ہوتی ہے اور آپ نے کوئی دعا نہیں کی آپ کی دل میں صرف تمنا پیدا ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالی اس تمنا کو دعا بناتا ہے پھر اس دعا کو قبول فرماتا ہے تو ان دعاوں کے ساتھ جو آپ نے مانگی ہے اور وہ قبول نہیں ہوئی آپ واقع سنیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اسے ایک بڑی ڈیری دکھائی جائے کہ یہ تمہارا عجر ہے یہ ادھر ٹھل کے معاملہ پورا صاف ہوگا سترہ ہوگا سب کچھ معلوم ہوگا یہ کہے گا نہیں یہ تو میرا عمل نہیں ہے یہ عمل تو میں نے نہیں کیا جو یہ عجر جس کا ہے اس سے کہا جائے گا نہیں یہ تمہارا ہی ہے تو پھر کس چیز کا ہے کس عمل کا ہے فرمایا جائے گا اسے یہ وہ دعائی جو تم نے کی تھی دنیا میں اور کسی وجہ سے دنیا میں اللہ نے قبول نہیں فرمایا تھا لیکن ان دعاؤں کا عجر تمہارے لیے یہاں کیلئے قیامت کیلئے آخرت کیلئے رکھ دیا تھا یہ تمہارا ہی ہے لیلو یہ شخص حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اس وقت یہ شخص ایک تمنہ کرے گا ایک ارمان دل میں پیدا ہوگا وہ کیا کاش میری جتنے دعائی دنیا میں قبول ہوئی تھی ان میں سے کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا یہاں مجھے اس کا عجر ملتا اتنا بڑا عجر ان دعاؤں کا ملے گا اور یہ اس لئے ملے گا کہ یہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اس میں اسی کے سامنے جب ہاتھ پلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعاوں کو قبول کرنے والا اسی کو مانتا ہے کسی اور کو نہیں مانتا اور اسی وجہ سے جو دعا قبول نہ ہو زیادہ خوش ہونا چاہیے اور زیادہ مانگنا چاہیے اسی کو زیادہ مانگنا چاہیے اسی لئے کہ ممکن ہے دنیا میں وہ اچھی نہ ہو لیکن اس کا جو آخرت کا عجر ہے وہ بہت زیادہ ہے